براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں مسلم اگنون کے رہنمہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں آرڈننس جو کہ حکومت نے جاری کیا اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ اور پاکستانی قوم میں سمجھتا ہوں کہ سمجھتے ہیں معاملات کو کہ اس قانون میں جو ریلیف وہ مانگ رہے ہیں دراصل وہ ریلیف جو حکومت نے مانگا اس وقت اس آرڈننس کی شکل میں جو ثبوت ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ پینتیس کاغذ کہاں سے آگئے یہ تو آرڈننس ہے یہ گیزٹ آف پاکستان میں چھپا ہوا ہے اور یہ گیزٹ آف پاکستان میں چھپا ہوا جو آرڈننس ہے اس کو کس طرح حکومت جھٹلا سکتی ہے یہ حکومت کا این آر او ہے جو اس نے اپنے کرپٹ وزراء کو دیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس این آر او سے کس طرح فائدہ اُڈھائیں گے ان کے لوگ یہ فیٹیف کی نیگوسییشنز کی طرح مجھے خود ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہمیں اب وہ نام لینے پڑیں گے ان لوگوں کا ذکر کرنا پڑے گا جنہوں نے یہ کاغذ دیئے یہ شہزاد اکبر صاحب نے مجھے کاغذ دیا شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہمارا نیب کا پرپوز ڈرافٹ ہے اور شہزاد اکبر صاحب نے اس کے بیچ میں اگر آپ اس پرپوز ڈرافٹ کو پڑے تو اس کے بیچ میں جو مین بینفٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ دینا چاہ رہے ہیں بی آر ٹی کو کہ بی آر ٹی کے منصوبے کو این آر او دینے کے لیے انہوں نے یہ آرڈننس متعارف کرایا اور آرڈننس متعارف کرانے کا جو مقصد یہ تھا کہ جو انکوائری رپورٹ بی آر ٹی کے اوپر آئی ہے جس کے اوپر انہوں نے سپریم کورٹ میں سے سٹے آرڈر لیا ہوا ہے خود جا کے پی ٹی آئی نے جو یہاں پر یہ سارا دن یہاں پہ انصاف کا اور ریاست مدینہ کا لیکچر پوری پاکستان کی قوم کو دیتے ہیں انہوں نے خود سپریم کورٹ سے سٹے آرڈر لیا ہوا ہے جس دن وہ سٹے آرڈر خارج ہوگا یا وہاں پہ سپریم کورٹ میں کاروائی ہوگی یہی آرڈننس جو کہ ابھی قانون اور انصاف کی قائمہ کمیٹی میں پینڈنگ ہے اور اس آرڈننس کو اس بل کو کون پرسو کر رہا ہے اس بل کو لاسٹ کمیٹی میٹنگ میں بھی آپ منٹس آف دا میٹنگ نکال کے دیکھ لیجئے اس میں بھی فروغ نصیم صاحب تھے جو خود آئے تھے اس بل کے لیے جو کہ حکومتی نرو ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس نرو کے پیچھے کون سے بینیفیشری ہیں اس نرو کے پیچھے بینیفیشری وہ لوگ ہیں جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس نرو میں کیا چاہ رہے ہیں وہ بی آر ٹی کے منصوبے کو کلین چٹ دینا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنا ڈلے ہوا ہے اس منصوبے میں جو کہ انکوائری رپورٹ میں آیا ہے کہ وہ منصوبہ جو کچھ ارووں پہ تھا اور خرب سے اوپر چلا گیا اس منصوبے میں جتنے افسران نے کام کیا جن لوگوں نے ایڈوائز دی جن لوگوں نے اپروولز دی جن لوگوں نے پرائس ایسکیلیشنز کو اپروف کیا کاسٹ کو انکریز کیا کاسٹ کو انہانس کیا ان کو اینار ہو چاہیے اور دیکھیں اس کے بیچ میں لکھتے ہیں ایسن اکوال صاحب کو تو سٹیڈیم کے کیس میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علاقے میں سٹیڈیم بنایا کہ جرم کیا ہے سٹیڈیم بنایا اب اسی این آر او میں یہ کہتے ہیں ایکٹ ڈن ان گھوڈ فیت اس کا مطلب ہے کہ دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ کے بیچ میں کے پی کے میں جتنی کرپشن ہوئی ہے کے پی کے میں جتنی کرپشن ہوئی ہے بیسیکلی اس کو کرپشن دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ اس این آر او میں جو حکومت نے اپوزیشن سے مانگا جس کو اپوزیشن نے انکار کر دیا جس پہ یہ ساری بات شروع ہی اور یہ الزام تراشی شروع ہی کیونکہ وہ صرف این آر او دینا چاہتے تھے دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک کے درمیان جن لوگوں نے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت کی کرپشن کی بی آر ٹی منصوبہ ایسے بینفیشری ہے اگر یہ قانون منظور ہو جاتا ہے آج بھی یہ بل فروغ نصیم صاحب جو ہیں اس کو پرسو کر رہے ہیں قائمہ کمیٹی میں یہ موجود ہے ریکارڈ کا حصہ ہے ہم نے لاسٹ کمیٹی میٹنگ میں فروغ نصیم صاحب کو کہا تھا کہ ہم نے نہ اس بل کو آپ ہماری طرف سے باہر پھینک دیں ہم اس بل کی بلکل حمایت نہیں کرتے حکومت جانے اور حکومت کا این آر او چانے ہم حکومت کو نہ این آر او دیں گے نہ ہم حکومت سے کوئی این آر او مانگتے ہیں اور اس سارے معاملے میں مالم جبہ بی آر ڈی کا کیس گری نائٹ کی مائنز کی انلاؤفل ایلیگل الارٹمنٹس اور بلین ٹری جو سرامی ٹری پروجیکٹ ہے اور اس کے بعد سب سے بڑھ کے جو آپ کے آگے اتصاب بیورو کے جو چیئرمن تھے جو انہوں نے وہاں پہ اتصاب بیورو کے چیئرمن تھے جنہوں نے خط لکھا تھا عبران خان کو کہ کرپشن ہو رہی ہے اور مجھے متلکہ آپ کے یہاں کے جو وزیرعالہ ہیں اور لوگ ہیں وہ کرپشن کے خلاف کاروائی نہیں کرنے دیتے یہ اس ساری کرپشن کو کلین چٹ دینے کے لیے جو این آر او حکومت نے مانگا ہے یہ این آر او ابھی بھی قائمہ کمیٹی میں ایک دستاویز کی شکل میں موجود ہے کسی بھی قانونی ماہر سے آپ اس کے اوپر تبصرہ کرا لیجئے اس کو بی آر ٹی کا کیس پڑھا لیجئے اس کو مالم جبہ کا کیس پڑھا لیجئے اس کو بلینٹری کا کیس پڑھا لیجئے اس کو گرینائٹ کی مائنز کی انلافل اولارٹمنٹس کا کیس پڑھا لیجئے کسی بھی قانونی ماہر سے وہ آپ کو کہے گا کہ یہ جو حکومت کا آرڈنس ہے جو کہ بل کی شکل میں قائمہ کمیٹی قانون و انصاف میں موجود ہے اس آرڈنس میں اس قانون میں تمام لوگ وہ بینیفیشری ہیں جو تحریک انصاف کے اس وقت یا صبائی حکومت کا حصہ ہیں اور یا پھر وفاقی حکومت کا حصہ ہے اور اس وقت کابینہ میں بھی بیٹھے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ان لوگوں نے ہاتھ بھی جوڑے ہیں کچھ کام کے لیے ہمارے سامنے اب میں نام میں بات نہیں کروں گا ہاتھ جوڑنے والے صاحب کون تھے لیکن میں ضرور اتنا بتاؤں گا کہ ہاتھ تب بھی جڑتے ہیں جب آپ کی جو آپ کی کبرڈ ہے اس میں سکیلٹنز ہو جب آپ کے خلاف ایسے ثبوت ہو تب آپ اتنے گر جاتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں فیٹیف کی لیجسلیشن کی اوپر کہ وہاں پہ ہم نے کوئی اس طرح کی بات کی مجھے ایک بات بتائیے کیا پاکستان کی جو سپریم کورٹ میں اس وقت کی چیف جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب نے فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے نیب کے اقتماعات پہ تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ نیب جو ہے یہ وکٹمائزیشن کر رہی ہے یہ پکڑ دکڑ کا کام کر رہی ہے یہ پلٹیکل انجنیرنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو کیا سپریم کورٹ کے ثابت چیف جسٹس نے این ارو مانگا تھا آپ سے کیا جسٹس باکر صاحب کا جو فیصلہ ہے انہوں نے اس فیصلے میں جو بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اٹھارہ اٹھارہ پندرہ پندرہ مہینے لوگوں کو جیلوں میں آپ رکھتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس ہی نہیں آیا کیا انہوں نے این ارو مانگا ہے آپ سے آپ پاکستان کی عوام کو اپوزیشن سے بدلہ لینے کے لیے پاکستان کی عوام کو کیوں سزا دے رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے پرائم منسٹر سے عمران خان سے کہ جو لوگ نیب کی کسٹڈی میں مرے ہیں ان کا خون آپ کے ہاتھوں پہ ہے اور میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ کتنے لوگ نیب کی کسٹڈی میں مرے ہیں اسلم مسود صاحب ان کی وفات ہوئی ستارہ آگست دوزار بیس کو ستارہ آگست دوزار بیس کو نیب کی کسٹڈی میں اسلم محمود صاحب کی ڈیتھ ہوئی اسلم مسود صاحب کی انجنئر اجاز میمن صاحب کی ڈیتھ اکتیس میں دوزار بیس کو نیب کی کسٹڈی میں ہوئی ایڈوکیٹ زفر اقبال مغل جو کہ پی ٹی اے کے خود صدر تھے لئیہ کے ان کی ڈیتھ نیب کی کسٹڈی میں ہوئی ہے اور یہ لمبی فیرست ہے راجہ آسم صاحب برگیٹیہ ریٹائٹ اسد منیر صاحب محمد ناصر شیخ صاحب پروفیسر ڈاکٹر طاہر امین صاحب کیسر عباد صاحب چودری عرشد صاحب محمد سلیم صاحب پروفیسر میا جعوید احمد صاحب جن کو جن کو بلکہ اتنا افسوس ہمیں ہوا تھا کہ ایک استاد کا مقام یہ ہے کہ اس کی ڈیتھ باڈی کو بھی ہتھ کری لگنی ہوئی تھی عبدالکوی خان صاحب اب بات کرنے کا یہ ہے آپ سے کہ جب آپ نے نیب کو صرف انتقامی کاروائی کے لئے استعمال کرنا ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں کہ اگر آپ ہم سے بدلہ لینے ہمارے لئے یہ نیب رہنے دیں ہم نے تو کہا تھا کہ نیب کو صرف نون لیگ کے لئے رہنے دیں ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے نیب کا ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم نے پہلے بھی نیب فیس کی ہے اب بھی فیس کریں گے لیکن ہم نے ایک بات ان کو بار بار کی ہے کہ پاکستان کی عوام کو آپ کیوں سزا دے رہے ہیں جن لوگوں کے میں نے آپ کو نام بتائیں ان میں سے کون سیاست دان ہے یہ پاکستان کے وہ شہری ہیں جن کو نیب کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ٹورچر کی وجہ سے ان کی ڈیت سنیے آپ یورپین کمیشن کی رپورٹ ہیومن رائٹ کمیشن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں ہیومن رائٹ کمیشن یہ بات کر رہے ہیں اس کے باوجود آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ جا کے کہتے ہیں کہ جناب یہ این ارو مانگا اور فیٹیف کے اوپر آپ بات کرتے ہیں فیٹیف کے اندر ہم نے گورنمنٹ کے چار بلز ایسے تھے جس کو مخالفت ہم نے کی تھی اور وہ بھی کیونکہ جو پرائیویسی کا رائٹ ہے جو رائٹ ٹو لائف اور رائٹ ٹو پرائیویسی ہے ہمارا بنیادی حق ہے پاکستان کے ہر شہری کا یا آپ کا جو ڈگنٹی ہے جو ڈگنٹی آف ہیومن بینگ ہے وہ پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے ہم نے اس پہ مخالفت کی تھی ہم نے کہا تھا فیر ٹرائل ملنا چاہیے فیر انمیسٹیگیشن ہونی چاہیے ان تین چار چیزوں کے اوپر ہم نے دو تین بلز میں مخالفت کی باقی ہم نے ان قوانین میں اور ان کی تو جو کانونی ٹیم ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایتھکس سے گریوی بات ہے کہ جتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ تو اپوزیشن نے تیار کر دی تھی ان کو تین سو کے قریب چیزیں ان قوانین میں بارہ یا تیرہ وہ جو لیجسلیشن تھی تین سو کے قریب جو ترامیم کی تھی وہ تو اپوزیشن نے کر کے دی تھی کہ آپ ایسے قوانین مرد بنائیں جس سے پاکستان کا جو بزنس مین ہے وہ افیکٹ ہو تو اس کے اوپر آپ کابینہ کے کچھ ارکین نے ہمارے آگے ہاتھ جوڑے ہیں یہ کہنا ہے مسلم لیگ نونکر حنما محسن شان عواز رانجان ہے جو اسلام آباد میں اس لکھ میڈیا سے بات کر رہے ہیں